برامے کے اکدک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ مہدونی صاحب شادی کے کچھ روز بعد شاہ نواز کو کہتی ہے کہ وہ اب جواب کرنا چاہتی ہے وہ گھر میں بھارک بیٹھے نہیں رہ سکتی کیونکہ اسے محنت کرنے کی عادت ہے اور وہ کچھ کرنا چاہتی ہے شاہ نواز کہتا ہے ہاں تو چلو ٹھیک ہے تم جو چاہتی ہو کر سکتی ہو اگر تم جواب کرنا چاہتی ہو اپنے آفیس کو دوبارہ سے جوائن کرنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے نو پرابلم ابھی شاہ نواز یہ کہہ ہی رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر اس کی موم آ جاتی ہیں وہاں کہتی ہیں نہیں ایسا بلکل نہیں ہوگا ہمارے خاندان میں بہویں اس طرح دو دو ٹکے کی نوکلیاں نہیں کیا کرتی اور بیسے بھی ہماری بہو کو کیا ضرورت ہے یہ دو ٹکے کی نوکلی کرنے کی ہماری بہو شان و شکر سے گھر میں رہے چاہ نواز کہتا ہے موم آپ کی کیسے باتیں کر رہی ہیں یہ سب باتیں اب پرانی ہو چکی ہیں اب لڑکیوں کو کام کرنے کی آزادی ہے اور محرو کو میری طرح سے مکمل آزادی ہے وہ جو چاہے کر سکتی ہے اس کی موم غصے میں کہتی ہیں نہیں ہماری بہو بیٹیاں چھوٹی چھوٹی نوکلیوں کی ہاتھیں گھروں سے باہر نہیں نکلتی جب تک کوئی بہت بڑی پوسٹ پر آفر نہ ہو ملے اور محرو کو چاہیے کہ یہ گھر سنبھالے کیونکہ میں تو سارا دن گھر میں نہیں ہوتی کبھی کسی میٹنگ میں جانا ہوتا ہے تو کبھی کسی میٹنگ میں سیاست کا تو یہی تقاضی ہے تو اس لئے بہتر ہوگا کہ محرو گھر کو سنبھالے اور گھر کے کاموں میں انٹرس لے ملازموں پر ہولڈ رکھے اور انہیں دیکھے کہ وہ کیا کرتے ہیں محرو کا یہ سب کام ہے اور اسے اسی کام کو اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے شاہ نواز کہتا ہے موم آپ بھی تو کام کرتی ہیں تو پھر آپ کو کیسے کام کرنے والی لڑکیاں ناپسند ہو سکتی ہیں اس کی موم کہتی ہیں تو تم سمجھ نہیں رہے دو دو ٹکے کی جواب کی خاطر ہماری بہو بیٹیاں گھر سے نہیں نکلتی اور اگر میں کام کر رہی ہوں تو تم جانتے ہو کہ میں سیاستدان ہوں شاہ نواز کہتا ہے تو پھر محرو کو اپنے ساتھ رکھ لیا کریں اس طرح اس کو تجربہ بھی ہو جائے گا اور یہ آپ دیکھیں گی کہ بہت اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل بھی کرے گی پھر جب کچھ عرصے بعد آپ ریٹائر ہو جائیں گی تو یہ بہت اچھے طریقے سے اس سارے سیاست کو سنبھال لے گی شاہ نواز کی موم کی جسم میں آنکھ لگ جاتی ہے وہ سوچتی ہیں کہ شاہ نواز تو اس کی محبت میں اندھا ہوا جاتا ہے وہ یہ بھی نہیں سوچ رہا کہ وہ اپنی جگہ اس لرکی کو دے رہا ہے یہ لرکی اتنی اہم کیوں ہے اس کی نظر میں میں اس لڑکی کو اس گھر میں رہنے دوں گی تو یہ کوئی جگہ حاصل کرے گی میں اس لڑکی کو اس گھر سے نکلوا کر رہوں گی وہ دل میں یہ سوچتی ہیں تو شاہ نواز کہتا ہے آپ کیا سوچ رہی ہیں اس کی مام کہتی ہیں کچھ بھی نہیں بیٹا کچھ بھی نہیں سوچ رہی بس ٹھیک ہے ابھی یہ جواب نہیں کرے گی لیکن جیسے ہی ہمارا کوئی بھی کام نکلے گا تو اسے محروحی دیکھے گی تم فکر مت کرو شاہ نواز یہ سن کر مطمئن ہو جاتا ہے اور محروحی صاحب سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ آنٹی اسے جواب کیوں نہیں کرنے دے رہی وہ احتجاج کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے لیکن جب شاہ نواز خاموش ہو جاتا ہے اور مان جاتا ہے اپنی ماں کی بات تو وہ یہی سوچتا ہے تو وہ یہی سوچتی ہے کہ اب وہ کچھ نہیں بول سکتی اسے بھی خاموش ہی رہنا ہوگا لیکن وہ اپنا حق نہیں چھوڑے گی اپنا راستہ نہیں چھوڑے گی